اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سی پیک ناظرین پاکستان تو ویسے ایک ذریع ملک ہے لیکن نا اہل سیاستدانوں نے اس ملک کو ہمیشہ ایسی صورتحال میں رکھا کہ ہم گندم جیسی فصل میں بھی خودکفی نہیں ہو سکے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر بھروقت گندم کی درامت نہ کی گئی تو اس سال کے آخر تک گندم کی قیمت فی کلو دو سو سے ڈھائی سو روپے تک چلی جائے گی اسی خوفناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیاستدان کوئی قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں روح سے پاکستان کو گندم کی سپلائی کی آفر کر دی ہے حال ہی میں روح سے پاکستان کو گیس سپلائی کی آفر کی اور محایدہ کیا اب اگر بڑی خوشخبری یہ ہے کہ روح سے پاکستان کو گندم بھی آفر کر دی جی ہاں روح سے گیس کے علاوہ تباہ کن سلاب کی وجہ سے غزائی اجناس کی ممکنہ قلت کے پیش و نظر پاکستان کو گندم فراہم کرنے کی پیش وش کی اس لیے ملک بھر میں گندم کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے کاروباری حلقوں کے مطابق اس کا ایک سبب داخلی اور دوسرا بیرونی ہے گندم کی مارکٹ اور فلور ملس مالکان نے ایک سوے کے مطابق بتایا کہ سترہ ستمبر ہفتے کو وفاقیدار الحکومت اسلامباد اور راولپنڈی دوسرے شہروں میں گندم کی قیمتوں میں پچاس سے سو روپے کمی ہوئی چھتی سو سے ساڑھے چھتی سو فی چالیس کلو گرام تک جانے والی گندم کی اوپن مارکٹ قیمت کم ہو کر پین تیس سو پچاس روپے فی چالیس کلو گرام تک ہو گئی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے گوداموں سے سرکاری کوٹے کا اجرا سترہ سو پینسٹر روپے فی چالیس کلو گرام بڑھا کر تیس سو روپے فی چالیس کلو گرام کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ اس کا اہم جز روس پاکستان کے امکانی طور پر گندم اور خام آئل کی درامت کا اندیا ہے اگر ہم موجودہ صورتحال پر تائرہ نظر رکھیں تو روس اور یکرین کے درمیان کشیدگی کے وجہ سے جہاں عالمی طاقتوں کے درمیان ٹکراؤں کی اسی کیفیت ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کے مستقبل کے حوالے سے چند خشات نے جنم دیا روس اور یکرین دنیا میں گندم پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہیں دنیا میں گندم کے مجموع تجارت میں دونوں کا لگ بگ دو تحائی حصہ ہے روس دنیا میں گندم برامت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے تو یکرین چوتھا بڑا ملک ہے پاکستان اپنے گندم کے ضروریات جہاں اس کی مقامی پیداوار سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ اسے بیرون مرسے گندم درامت کرنا پڑتا ہے پاکستان نے گزشتہ مالی سال کے دوران جو گندم درامت کی اس کا اسی فیصد سے زائد حصہ روس اور یکرین سے آیا تھا روس اور یکرین کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے عالمی مارکٹ میں تیل کے ساتھ ساتھ گندم کی قیمتوں میں بھی اضافے کا رہجان دیکھنے میں آیا پاکستان میں گندم کی قلت کے ساتھ شدید صورتحال اختیار کر دی گئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یکرین جنگ بھی ہے کیونکہ روسی حملے کے بعد اس ملک کے طرف سے دنیا کو گندم کی فرامی کا نظام متاثر ہوا دوسرے طرف شدید قرمی کے وجہ سے پاکستان میں گندم کی کاش بھی متاثر ہوئی پاکستان میں گندم کی شعبے سے بابستہ افراد اور مہرین اور روس کے درمیان کشیدگی اور ایک کی وجہ سے ممکنہ طور پر کسی جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں گندم سپلائی کے حوالے سے ترتیش کا اظہار کر رہی ہے اسے کچھ منفی اثرات پہلے ہی سامنے آنا شروع ہو گئے وہ بتاتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ عالمی منڈی میں گندم کے بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں جس میں یوکرین اور روس کے درمیان تنازے میں اضافہ ہوا اور گندم درامت کرنے والے ممالک کو اب پہلے سے زیادہ نرخو پر یہ جنس عالمی مارکٹ سے دسیاب ہے اس وقت عالمی مارکٹ پر گندم کی قیمتیں دس سال کے بلند سطح پر موجود ہیں جس میں اجرانس کی عالمی قیمتوں میں ہونے والے روجان کے ساتھ پروز اور یوکرین کے درمیان کشیدگی نے مزید اضافہ کیا اگر پاکستانی گندم کے بات کریں تو پاکستان میں گندم ملک کے قابل کاش رکھوے کی 37 فیصد حصے پر ہے اور ملک اور پاکستان میں سب سے زیادہ کاش کی جانے والی فصل گندم ہی ہے تاہم اس کے باوجود ملک گزشتہ کئی برسوں سے گندم میں خودکفیل نہ ہو سکا اور مقامی پیداوار کے ساتھ اسے بیرون ملک سے گندم منگوا کر ملک کی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے گزشتہ برسوں سے اس سال بھی پاکستان میں گندم کی کمی کا سامنا ہے پاکستان میں گزشتہ برس دو کروڑ نوے لاکھ ٹنگ کے لگ بھا گندم کی پیداوار بھی تاہم پاکستان کو ضروریات پوری کرنے کے لیے تیس لاکھ ٹنگ سے زائد گندم درامت کرنا پڑتی ہے وفاقی حکومت نے اس سال سیزن کے لیے تین کروڑ ٹنگ پیداوار کا حدف مقرر کیا پاکستان میں مہکوہ شماریات کی عداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال میں تقریباً ایک ارب ڈالر کی گندم درامت کی گئی اور گندم کی درامت کا سلسلہ اس سال جاری ہے اس سال کے پہلے ساتھ ماہ میں سٹھ سٹھ کروڑ ڈالر کی گندم ابھی تک ملک میں درامت کی جا جگی ہے پاکستان میں وفاقی حکومت کی گندم ریویو کمیٹی کی جانب سے تمام صوبوں کو گندم کے پیداوار کے اہداف پورا کرنے کی حدایات چاری کی گئی تاہم ملک میں خات کے بہران نے گندم کی فصل کو متاثر کیا اور اسی وجہ سے بیرون ملک سے مزید گندم اگبارہ پڑے گی دنیا میں گندم کے پیداوار کے بڑے ملکوں میں روس اور یوکرین شامل ہیں دنیا میں برامت کی جانے والی گندم کا دو تہائی فیصد حصہ ان ملکوں سے عالمی منڈی میں پہنچتا ہے دولوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے گزشتہ کئی ہفتوں سے گندم کی بیرل قوامی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا روس سے درامتاد پڑھانا اس وقت فائدہ مند ہے یادک ہے ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان پہلے ہی بارٹر سسٹرم کا محایدہ کر چکا ہے اگر حکومت پاکستان روس سے تجارے سے متعلق واضح پالیسی بنائیں اور کیش کے بجائے بارٹر ڈیل کریں تو ایک طرف سینکڑوں کاروباری حضرات کا فائدہ ہوگا اور دوسری طرف برامتاد میں اضافہ ہوگا اور ڈالر مل سے باہر نہیں جائے گا روس فٹپول اور چمرے کے سامان کی بہت بڑی مارکٹ ہے زیادہ عرصہ سردی رہنے کے وجہ سے پاکستانی چمری کی ملبوسات کی بہت مانگ ہے اس کے بدلے ہم ان سے آسانی سے گندم ملے سکتے ہیں پاکستانی کچھ مالی سال میں لگ بھک ایک ارب ڈالر کی گندم درامت کی اور ستر پروڑ کے قریب اب تک اس سال میں درامت کر چکے ہیں اس کے مطابق اس درامتی گندم کا اسی فیصد حصہ روس اور یوکرین سے درامت کی جانے والی گندم پر مشتمل ہے اب آپ سوچیں کہ اس قدر رقم جو گندم پر خرچ ہو رہی ہے روس کے ساتھ بارٹل سسٹم کے تحت درامت کی جائے تو فائدہ کتہ ہوگا بیسے بھی روس اور یوکرین کے درمیان تنازے کی وجہ سے جہاں دنیا میں گندم کی سپلائی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں وہیں پاکستان کو بھی گندم درامت کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں ماہرین کے مطابق اگر فیلحال پاکستان گندم درامت نہ بھی کری اور تنازہ برقرار رہتا ہے تو اس کی وجہ سے عالمی مارکٹ بہت دیر تک غیر یقینی صورتحال کا شکار رہ سکتی ہے اگر روس اور یوکرین کے ماربین کشیدگی جنگ کی صورت میں نکلتی ہے تو جہاں عالمی سطح پر خان تیل کی قیمتوں میں پچیس فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے تو اس طرح گندم کی قیمتیں بھی پچیس فیصد بڑھ سکتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ گندم درامت کرنے والے ملک بشمول پاکستان کے لیے گندم مہنگی ہو سکتی ہے اور ایسی صورتحال میں جب روس سے خود پاکستان کو سپلائے کرنے کا کام شروع کی ہے تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس کو بہترین انداز سے ہانڈل کریں یوں پاکستان غزائق کے لسے بس سکتا ہے پاکستان کے کل کرزوں کا تقریباً ستر فیصد ورلڈ بینک، ایشیا ترکیاتی بینک اور آئی ایم ایف پر مشتمل ہے پاکستان کا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب کسی ملک سے تجارت حجم بڑھنے کا راستہ ہمبار ہوتا ہے تو درامدات میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے برامدات نہیں بڑھ پاتی پاکستان بزنس کاؤنسل کے مطابق سال دوہزار بیس میں روس تو پاکستان برامدات کا حجم صرف ایک سو چونتالیس ملین ڈالر تھا جبکہ درامدات چھ سو تیرہ ملین ڈالر سی یوں کرزہ بڑھتا رہتا ہے اس لیے بارٹل سسٹم سے روس کے ساتھ اجارت بہت کچھ بزر سکتی ہے خاص کر گندم درامد کرنے کے لیے یہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے ناصر آپ روس سے پاکستان گندم سپلائی کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن بھی ضرورہ آکھا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چیلنگ کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگیس پر بھولے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اسی طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی